میری بچی نے سائس میں فرس ٹیئر میں کہن لگی ڈاکٹر بنوں گی میں نے کہا بل جا پہلا دل کالی سے آئی اور پھن پھن کرتی پھرے اتفاق سے میں ابھی گھر تھا میں نے گھر والی سے کہا میں نے کہا اس کو کیا ہوا وہ کہے ماما آپ کو میری بیوی کہے میری بیوی کہے آپ آپ تو خود کہہ دے میں نے کہا بیٹے بتا بڑا میرا لاد ہے پیار ہے میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے کہلو گی بابا میں نے برکا نہیں پہننا اللہ اکبر یہاں تیر لگا کہ عبدالحلال صدیقی کے گھر میں بغاوت میں نے آسمان کی طرف دیکھا میں نے کہا اللہ میں حرام تو کماتا کوئی نہیں اگر کسی کا دل دکھایا رضل صاحب نے معاف کر دے میرے بیٹی سے کہا میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے کہلو گی بابا پورے کالیج میں ہم تین چار نے برکا پہنا بڑا مزاک اڑا میں نہیں پہنو گی اللہ اکبر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا میں نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اتار کے بیٹی کے آگے رکھ دی میں نے کہے تیرے باپ کی عزت ہے تیری مرضی سے جوتوں میں روند دے تیری مرضی دنیا کیا کہے گی عبدالحلال کی بیٹی ننگے سر پھر رہی ہے ایسی ڈاکٹری پر میں باز آیا میں ڈاکٹری نہیں کراتا میں تیرے لئے اللہ کرے دس نوکرانیاں رکھ دوں گا تجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں گھڑ بیٹھ کے پڑھ فیل ہو جا قبول کروں گا لیکن بیٹی ہے تو میں برکہ یہ پردہ پوری دنیا میں بانٹا پھرتا ہوں جب تُو ہی اتار دے گی میرے پاس کہہ رہ جائے گا بیٹی بھی بن عبدالحلال کی تھی اس نے باپ کی آنکھوں میں دعا سو دے کے یوں سینے سے لگی جب پھی ڈال لی اور روکے کہلیں گے اببا آج چرا دل دکھایا ماف کر دے آئندہ مر تو جاؤں گی لیکن سر سے برکہ کبھی نہیں اتاروں گی اللہ کا شکر ہے اللہ نے آئیسی نیک اولاد دی میرے یارو جاؤ جاؤ اپنے گھر میں اپنی بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑو کہ میں بے بس ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا اے بیٹی تُو پٹہ اتار کے آتی ہے میری غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے بیٹی کمہ سے کم میرے سامنے تو سینہ چھپا کے آیا کر میں کوئی دلہ نہیں میں تیرا باپ ہوں تجھے حرام کا نیجنہ تجھے حلال کا جنازہ اے میری بچی اپنی بیویوں کی جا کے ہاتھ جوڑو مندت کرو کہ خدا کے واسطے ہمیں جب روٹی پکا کے دیا کر تو اپنے گلے کو چھپا کر اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ کے دیا کر یہ کیسی بھائے جو رمضال کی